خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی جب وہ کسی سے قرآن سنتے تھے اس بارے میں عبداللہ بن وسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤ جبکہ وہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورة النساء پڑھنی شروع کر دی جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰهَ اَحْلَائِ شَهِيدًا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ہم تلاوہ سنتے ہوئے کتنے آنسو بہاتے ہیں اور کتنی بار ہمارے اوپر ایسی کیفیات تاری ہوتی ہیں اللہ کا ذکر سن کر تو مسجد نبی میں خجور کے درخت کا وہ تنہ جو آپ کا ممبر تھا وہ کس قدر خوش ہوتا اور جب آپ کے لئے نیا ممبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دینا چھوڑ دیا تو اس خجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن دوسرے ممبر کو استعمال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جسے چھپ کر آیا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تنہ اس لئے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا اگر ایک تنے کی حالت یہ ہوتی ہے تو ہماری حالت پھر کیا ہے وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہے لیکن جن کے دل سخت ہو جائیں ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں مضمت کی گئی ہے فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُلَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پس ان کے لئے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں یہ لوگ سریح گمراہی میں ہیں موسیقی موسیقی